جب سب گھر والے سو جائیں تو گھر کے ایک کونے میں جا کر یا ہنان یا منان کا دو منٹ کا چھوٹا سا یہ عمل کر لو صبح ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ تعالی ہر دعا قبول ہو چکی ہوگی اور جتنی دولت مانگی ہوگی اس سے کہیں زیادہ دولت مل جائے گی اگر ایک لاکھ مانگو گے تو دس لاکھ ملے گا اگر ایک کروڑ مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی دس کروڑ ملیں گے پیارے بہن بھائیو اپنی ہر دعا کو قبول کروانے اور دولت مند بننے کا اس سے تیز اور کوئی عمل کوئی وظیفہ نہیں ہے اس لئے اگر آپ بھی اپنی دعاوں کو اپنی نظروں کے سامنے قبول ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر تیزی سے دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ اس چھوٹے سے عمل کے بارے میں کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کی ایکون کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں یا ہنان یا منان یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں ہنان کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا مہربان یعنی ایک ایسی ذات جو کہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے اور اس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے جبکہ منان کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا احسان کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ شاید یا ہنان یا منان ہی اسم آزم ہیں اور جو انسان بھی یا ہنان یا منان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو میں آپ کو یا ہنان یا منان کا جو عمل بتا رہے ہیں یہ بے انتہا طاقتور ہے یہ مجرم عمل ہے اور آج سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے یہ عمل ہر دعا کو قبول کروانے کے لیے کیا جاتا آ رہا ہے اس لیے پھر چاہے آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی آپ کی کوئی حاجت ہے یا پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دولت اور رزق مانگنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی کسی بھی قسم کی اور خواہش ہے آپ اپنے کاروبار میں ترقی جاتے ہیں آپ اپنی مند بسان جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں یا آپ کی کسی بھی قسم کی حاجت ہے جیسے کہ آج کل زیادہ تر لوگوں کی حاجت زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے دولت مند بننا آج کے اس عمل کی برکت سے اس عمل کے وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت عطا فرما دیں گے یا حنان یا منان کی طاقت کا اندازہ اب حضرت عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اس روایے سے لگا سکتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایمان والوں میں سے بھی کوئی آدمی جہنم میں بچا رہ جائے گا جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جو نافرمانی کرے گا گناہ کرے گا اللہ کو نراز کرے گا وہ ہوگا تو ایمان والا پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جر رہا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی تہہ میں ڈالا گیا ہوگا وہ جہنم کی تہہ سے اللہ تعالیٰ کو یا ہنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہوگا یہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کو یا ہنان یا منان کہہ کر پکارے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کی آواز سنیں گے اور اس شخص کی آواز سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجب کریں گے کہ یہ تو کسی مومن مسلمان کی آواز ہے جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ان سے صبر نہیں ہو پا رہا ہوگا وہ دھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے جس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ سر کو اٹھاؤ جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیں گے اور عرش کرنے لگیں گے کہ یا اللہ میں نے ایک بھوتی حیرت انگیز آواز سنی ہے کوئی آدمی جہنم میں ہے بہت پرشان حال ہے اور وہ اہل ایمان میں سے ہے اور اسے اب تک جہنم سے نہیں نکالا گیا کیونکہ ویسے تو ہر آدمی جس کے دل میں قطرے کے برابر بھی ایمان مجود ہوگا اسے جہنم میں رکھنے کے بعد نکال لیا جائے گا لیکن یہ شخص ابھی تک جہنم میں ہی مجود ہوگا جس کے بعد اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ اسلام سے ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم کے دروازے کے پاس جاؤ اور کہو کہ جو بندہ یا ہنان یا منان کہہ کر مجھے پکار رہا ہے جہنم سے اسے نکال لاؤ جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ اسلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور جہنم کے دروازے پر جائیں گے کہ جہنم میں مجود جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہنان منان کہہ کر پکار رہا ہے اسے جہنم سے باہر نکالا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کے بعد جہنم کا دروگہ اس شخص کو جہنم سے نکال کر باہر لیائے گا جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے پیارے بہن بھائیو اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر جس شخص کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکارے اور اللہ تعالیٰ سے یا حنان یا منان کے واسطے سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کیے گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو پیارے بہن بھائیو آپ نے یا حنان یا منان کے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خاص کیا رکھنا ہے غور سے سنیے گا آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے اس وقت جب آپ کے تمام گھر والے سو جائیں جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ تمام گھر والے سو چکے ہیں تو آپ نے اٹھنا ہے اور گھر والوں سے دور کسی ایسی جگہ پر چلے جانا ہے جہاں کوئی مجود نہ ہو یعنی جہاں تمام گھر والے سوئے ہوئے ہیں آپ نے اس جگہ پر اس عمل کو نہیں کرنا بلکہ اس جگہ سے دور جا کر اس عمل کو کرنا ہے جیسے کہ آپ گھر کی چھت پر جا کر اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر گھر میں آنگن وغیرہ ہے وہاں جا کر یا گھر میں اگر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گھر سے باہر جا کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ رہتا ہے کہ گھر کے آنگر میں کالیا جائے یا کسی ایسے کمرے میں کالیا جائے جہاں کوئی مجود نہ ہو یا آپ گھر کی چھت پر جا کر یا کسی ایسی جگہ پر جا کر کر سکتے ہیں جہاں گھر کا کوئی شخص مجود نہ ہو تو وہاں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے دروشری پڑھ لینا ہے چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہیں تو چھوٹا درود جیسے کہ اللہم سلی علی محمد وعالی محمد یہ دروشری پڑھ لینے کے بعد آپ نے اکیس بار پڑھنا ہے یا ہنان یا منان یعنی آپ پڑھیں گے یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ نے پورے اکیس بار پڑھ لینا ہے اور اکیس بار یا حنان یا منان پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں دولت چاہتے ہیں بڑی گاڑی بڑا گھر یا جتنا بھی آپ دولت پیسہ چاہتے ہیں آپ اپنے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے یا پھر اگر آپ کی کسی بھی قسم کی اور دعا ہے کوئی اور حاجت ہے یا آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے اور اس چیز کو میں آپ نے کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہیں آپ نے دل کھول کر مانگنا ہے شرم نہیں کرنی کہ آپ بہت بڑی چیز مانگنے لگے ہیں یا ناممکن چیز مانگنے لگے ہیں کیونکہ اس چیز کو یاد رکھئے گا اس دنیا میں جو کچھ بھی ممکن ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو دینے والی ہے جیسے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد مبارک ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ تک ٹوٹ جائے تو اس کو باندھنے میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا تو آپ نے اپنی دباہ کل لینی ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے وہی دروشری پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا آپ کا عمل مکمل ہے اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی صبح اٹھیں گے صبح اٹھنے سے پہلے پہلے آپ کی دوا انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا اللہ نے منظور کی تو آپ کی دوا قبول ہو چکی ہوگی آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ آپ کو مل چکا ہوگا آپ کی منزل تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہموار ہو چکے ہوں گے بس اس عمل کو کرنے میں ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا توقل اور یقین رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھئے گا کوئی بھی دوا اس وقت تک قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط نہ ہو آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط نہ ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا ہے اللہ نے آپ کی دوا سنی بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے حق میں جو کچھ بہتر ہیں وہ ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے پیارے بہن بھائیو اگر آپ یا حنان یا منان کے وسیلے سے دوا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دواوں کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس لئے یا حنان یا منان یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں جو کہ بہت طاقتور ہیں فضیلت والے ہیں انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی دواوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکاریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دوا کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور تمام ہی سوشل نیٹورکس پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر اگرنٹی کے ایک ایک ان کے دوبارے ہیں اور آلکروفیکشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ